بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں تقریباً دس کنٹریز کو ہم لوگ کور کریں گے جہاں پر جانا کمپارٹیبلی راؤنڈ دو ورلڈ ہجرت کرنا امیگریشن کرنا آسان ہے وہ کیسے ہوگا کیا کاؤسٹنگ آئے گی کتنا خرچہ آتا ہے کیا سٹیپس ہوں گے سب بتاؤں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے میں کوئی انفارم کر دوں کہ ہماری سیریل چلے گی اور وہ ہے نومیڈ ویزا کے حوالے سے وہ چلتی رہے گی اس کے اندر لوگوں کے سوالات جو آئے ہیں ابھی جو ویڈیوز دو میری آئیں ہیں کہ اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے مطلب اس کی الیجیبیلیٹی کیا ہے اس کی الیجیبیلیٹی جو ہے وہ آن لائن ارننگ ہے یا جس کو کہتے ہیں کہ آپ ارننگ کرتے ہیں مگر آپ فیزیکلی وہاں پہ کام نہ کر رہے ہو یعنی کہ ڈسٹنس لرننگ پہ کام کر رہے ہو آن لائن ارننگ پہ کام کر رہے ہو ایڈسنس پہ کام کر رہے ہو اس قسم میں کام کر رہے ہو یا پھر پیسیو انکم ہو آپ کے پاس ہمارے پاس اس کا جو حل ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل کورس ہے جس کو آپ کر سکتے ہیں جہاں سے آپ ارننگ اپنی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ ارننگ کا فائدہ ہی آپ کو ہوگا آپ کو کام کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے مگر فائدہ آپ کو ہوگا اس کا آپ آفیس سے گیون نمبر کے بر صرف میسج کر دیجئے کہ مجھے ڈیجیٹل کورس چاہیے بس اتنا خلی لکھ دیں گے تو کافی ہے کوئی ہیلو ہائے اسلام دعا وہ کریں گے تو پھر دوبارہ میسج کریں گے تو اس لیے ایک ہی میسج کر دیں مجھے ڈیجیٹل کورس چاہیے آپ کو وہ انفارم کر دیں گے سیلف سٹیڈی کورس ہے کوئی ٹینشن نہیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اس میں یہ ہے کہ میں نے اس کو کیا ہے لیکن آپ اپنی پسندی کنٹری لے سکتے ہیں اس کی معلومات آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا سب سے پہلے جو امیگریشن یا سٹیڈی کے لیے جو سب سے اچھی کنٹری ہے وہ ہم نام رکھتے ہیں جرمنی کا جرمنی کا کیوں کیونکہ جرمنی کے اندر آپ کی ایڈیوکیشن پہلے دن سے لے کر آخر دن تک کمپلیٹلی فری ہے کوئی اس کے اندر چارجز نہیں ہیں تقریبا ساڑھے تین سو اس میں یونیویسٹریز ہیں بہت بڑا اس کا سیٹ اپ ہے اور آئیلڈز کے بغیر آپ کو یہاں پہ ایڈیوشن ملتا ہے اور اپلائے کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیئیں ادرکار ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بلوک اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے جرمنی میں آپ کو ایک بلوک اکاؤنٹ کے نام سے اکاؤنٹ ہوگا جو دس ہزار یورو پہ مشتمل ہوگا دس ہزار یورو اس کے اندر ہوں گے اور جب آپ وہاں پہ چلے جائیں گے تو اس دس ہزار یورو کو آپ کو منتلی بیس کے اوپر آپ کو کنٹری واپس کرے گی اکھٹے نہیں دے گی منتلی بیس پر آپ کو واپس کرے گی وہ تمام کے تمام پیسے آپ کے ہی ہیں وہ آپ سے لے گی نہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں اور آپ کو رہنے کے بعد یعنی کہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کو ایک سال تک کا ویزا اور مل جاتا ہے تاکہ آپ اپنا کام ڈھونڈ سکیں اپنا کام کر سکیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر رہیں with family رہیں اس کے لیے مزید یہ ہے کہ آپ کو دوسرا اپشن جو ہے جاپ سکر ویزا کا ملتا ہے اگر آپ پڑھنے کی عمر سے نکل چکے ہیں تو آپ جاپ سکر ویزا لے سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جاپ سکر کے حوالے سے یا تو الگ ویڈیو دوں یا تو بریف کروں گا کس سے کسے اپلائے ہوتا ہے کیا کرتے ہیں یا اگر کسی کو اس کے بارے میں بات کر رہی ہو تو وہ اپنی کنسلٹیشن کو بھی بک کر سکتا ہے اس کو پورا کمپلیٹ ہم بریف کر دیں گے کہ کیا کیا سٹیپس ہیں جاپ سکر ویزا کا اگر وہ پڑھنے کی عمر سے نکل چکا ہے تو جرمنی آپ کے لیے یہ ہو گیا تیز چلیں گے کنٹری بہت ساری ہیں اس کے بعد ہے نوروے نوروے کے بارے میں بہت کم انفرمیشن جو ہے وہ ہماری ایون کے جو سٹیڈنٹ کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہوتے مہران ہوں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے جو سٹیڈنٹ کنسلٹنٹ اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اس کے پر کام کریں وجہ اس کی یہ کہ یہاں پر بھی ایڈوکیشن فری ہے اور آئیلڈز کے بغیر ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اپلائی نہ کریں اپلائی کریں آپ کو میں ہمیشہ وڈیو میں کھائے کہ آپ اپلائی تو کریں ٹھیک ہے نا مجھے کمنٹ کر کے کیا اس میں فائدہ ہوگا کہ آپ بولیں گے جی مجھے بھیج دیں آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا یہ دماغ میں رکھیے گا اور اپلائی کریں اس کے بعد آپ کو ایک بلوک اکاؤنٹ چاہیے دس ہزار آٹھ سو یورو کا ایک بلوک اکاؤنٹ چاہیے وہاں پر لیکن یہاں پر پرمنت نہیں ملیں گے آپ کو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو اس بلوک اکاؤنٹ کا ایٹی ایم جو آپ کے نام پہ بینک میں بن چکا ہوگا وہ آپ کے ہینڈ آور کر دیا جائے گا اور آپ اپنی مرضی ہے آپ پہلے دن اپنے پیسے نکال لیں اور اگر آپ کے اپنے ہیں تو احتیاط سے استعمال کریں اور اگر آپ نے لون لے کر آئے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کیونکہ میں نے سٹوڈنٹ کنسلٹنسی کر رکھی ہے ابھی ہم نہیں کر رہے اب ہم صرف اس کی صرف اسسمنٹ کر کے یا اس کی کنسلٹیشن دے رہے ہیں صرف انفرمیشن دے رہے ہیں معلومات دے رہے ہیں تاکہ لوگ اویر ہو جائیں گے کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے اس میں کچھ بھی اس ایک چیز نہیں ہوتی ہے کہ آپ بولیں کہ کوئی راکٹ سائنس ہے there is no rocket science at all یہ اسی لئے میں نے بند کیا کیونکہ آسان اتنا ہے پروفٹ بہت سارا ہے یعنی کہ پروفٹ ہمیں جو انیورسٹریز ہیں وہ پروفٹ بہت بھاری دیتی ہیں لیکن ماملہ یہ کہ یہاں پر آسانی بہت ہے اتنی آسانی ہے کہ اس کو آپ ایک نشیست کے اندر یا ایک کنسلٹیشن میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ایٹی ایم کے اندر کوئی لیمٹ نہیں آپ فرس ڈے پورے پاسے نکال لیں کوئی ایشو نہیں ہے نورویہ is a very good country for that آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ جو ہے آپ اس کو موف کر سکتے ہیں آئیس لینڈ کے لیے بات سن لیجئے گا آئیس لینڈ کے اندر بھی یہی ماملہ ہے کہ ایجوکیشن فری ہے اور کچھ میں نے دیکھا ہے جب ہم پریکٹس میں تھے کچھ ہم سے آئیس مانگتے تھے وہ پہلے سے لکھا ہوتا تھا اور کچھ آئیس نہیں مانگتے تھے تو ہم بھی فیصلہ کرتے تھے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے لیکن جب آپ ایڈیمیشن اپلائے کریں گے تو اس پروسس کے اندر پانسو ڈالر جو ہے وہ ایڈیمیشن فارم جو ہے اس کے ساتھ آپ کو دینے پڑتے ہیں جیسے آپ سکول جاتے ہیں پاکستان میں کچھ سکول آپ کو فارم پکڑا دیتے ہیں کہ جاؤ بھئی اللہ حافظ ہے کچھ کہتے ہیں بھئی اس فارم کے بھی ہزار روپے ہیں یا پانچ سو روپے ہیں یا دو ہزار روپے ہیں کچھ تو زیادہ بھی مانگتے ہیں تو اس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں آئس لینڈ والے کہ فارم کے بھی پانچ سو روپے ہیں پانچ سو ڈالر ہیں سوری اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے تو تو یہ اس قسم دماغ آپ نے رکھنا ہے اچھا آسٹریہ پہ آ جائیں آسٹریہ جرمنی کے برابر میں ایک کنٹری ہے بہت پیاری کنٹری ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ کو تقریبا تقریبا ساڑھے تین سو یورو پر سمیسٹر کے حساب سے آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے یہ بھی بہت کم ہے اور اس کے اندر آئیلڈس ریکوائر نہیں ہے اور سٹیڈی ان آسٹریہ ڈاٹ ایٹی کے اندر اس کی پوری معلومات ایڈمیشن مل جائے گا اگر سکرین پہ آ جائے یا ڈسکرشن باغ جائے تو دیکھ لیجئے گا ورنہ آپ یہی جو میں بہت سے بول رہا ہوں لکھ دیجئے گا آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آسٹریہ کا جاپ سکر ویزہ بھی ہے اس پر میری ایکسپلوسیف ویڈیو آئے گی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت سارا کانٹینٹ مجھ آپ کو دینا ہے بہت سارا کانٹینٹ آپ کو دینا ہے مس مت کر دینا جاپ سکر ویزہ کے لیے سیونٹی پوائنٹ درکار ہیں وہ آپ کو میں پوری بریف کروں گا کیسے ملیں گے آپ کو آپ کی ایڈوکیشن ہے ایکسپلینس ہے تعلیم ہے بغیرہ 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 سترہ پوائنٹ ہو جائیں تو جاپ سکر ویزہ لے لو آسٹریہ چلے جاؤ اور وہاں پر اپنا بغیر جاپ کے جاؤ اور وہاں پر کام کر سکتے ہو پانچوں پوائنٹ لے لی جو ہے وہ ہے چک ریپبلک چک ریپبلک جو ہے وہ تقریباً ایک سمیسٹر کے ہزار یورو چارج کرے گا آپ سے آئیلڈس ریکوائر نہیں ہے اور جیسے ٹوماس باٹا یونیورسٹری ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آئیلڈس ہمیں نہیں چاہیئے تو ٹوماس باٹا یونیورسٹری کا مجھے بتا ہے باقی آپ سرچ کریں گے آپ کو اور نام بھی مل جائیں گے اٹھارہ مہینے آپ اس میں پڑھنے کے بعد بھی رہ سکتے ہیں مطبع دو سال آپ نے پڑھ لیا چک ریپبلک اندر اب آپ جو ہے اٹھارہ مہینے اور رہیے کیوں رہیے کیونکہ کتنے جتنے ملک بھی بتا رہا ہوں یہ سب کہتے ہیں کہ جاؤ واپس نہیں صدی سی بات ہے ان کی موٹیویشن یہ ہے کہ آپ جاؤ مت اب آپ نے پڑھ لیا ہے دل آپ کا بھی نہیں کرتا واپس آنے کو اب آتے ہیں پولنڈ کے اوپر پولنڈ جو ہے ہزار سے لے کر پندرہ سو تک میں نے دیکھا ہے یورو پر سمیسر چارج کرتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ یہ بولتے ہو تو آئیلٹس ریکوائر نہیں ہے اٹھ میک یو ہیپی کہ آئیلٹس نہیں چاہیے اب ایک سرپرائز دیتا ہوں اور وہ میں دی رہا ہوں آپ کو سویزر لینڈ کے حوالے سے سویزر لینڈ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ تو ایسے لوکیشنز ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ دنیا کی کوئی دنیا میں میں کھڑا ہوں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا لیکن وہ ریالٹی ہوتی ہے بھارال سات سو سے پان سو یورو میں آپ کو پر سمیسٹر مل جاتا ہے یہ بہت عجیب بات ہے اتنا کم پیسو میں کیسے ملتا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک شکایت لوگ کرتے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہاں پر رہائشیوں سے وہ کہتے ہیں یہ فیکٹر تو بتاتے ہیں آپ کو کہ ایکسپینسف بہت ہے مگر یہ نہیں بتاتے کہ وہاں پر پیسکیل بہت ہائی ہے یہ بات بھی سن لیجیے گا سمجھ لیجیے گا اس بات کو بھی ایسٹونیا پر آ جائیں ایسٹونیا جو ہے وہ آئی ٹی ہب بن چکا ہے ایسٹونیا کے اندر بہت آپشنز ہیں میں نے کچھ آپشنز آپ کو دیئے بھی ہیں اور کچھ لوگوں کا وہاں پر جو ہے جو لوگ انہیں خود اپلائی کیا مذہبی بات یہ ہے ایسٹونیا کے اندر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے خود اپلائی کیا اور ان کا جو کام ہو گیا تو مجھے ان سے ملاقات کا شرف بھی ملا مجھے بڑا مزہ آیا مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور ان کا کام ہو گیا یہ بھی بہت کامیابی ہے کیونکہ سب سب پیاری بات یہی ہے کہ جب میں آپ کو کہتا ہوں خود اپلائی کریں اور جب وہ کر دیتے ہیں جب سکسس ہو جاتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو ان تمام لوگوں کو اگر پھر مبارک ہو وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے مخاطب ہوں اور ایسٹونیا کے اندر پندرہ سو سے بائیس سو یورو فیس ہے پر سمیسٹر اور اس کے اندر خوشی کی بات یہ ہے اس کے لئے میں بات کروں گا نوے نمبر پر اٹلی کی اٹلی بہت زبردست کنٹری ہے اس حوالے سے کہ ایک تو یہ آپ کو چار سو یورو میں آپ کو پر سمیسٹر ایڈمیشن دینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اس کے سب سے پیاری بات یہ ہے جس سے کہتا ہے اٹلی اس کا دل بھی بڑا نرم ہے اس حوالے سے وہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ میں یہ بات پروف کر دیں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں مدر فادر جو بھی کما رہا ہے اگر اس کی ارننگ پانسو ڈالر سے کم ہے اب وہ پانسو ڈالر کو آپ کنورٹ کر لیجئے ایک لاکھ روپے ایسے سمتھنگ لاکھ کچھ بنے گا یا سوالاک بنے گا اگر اس سے کم ہے تو پھر یہ آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں اپنی مرضی کا یعنی کہ کلکولیٹ کرتے ہیں بورڈ بڑھاتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں کہ ارے اس بچے کا جو فادر ہے وہ کماتے ہی بہت کم ہے تو اس سے کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو بہت کم پیسوں میں یعنی کہ چار سو یورو پھر نہیں ہوتے پھر کم ہوتے ہیں یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے آپ کو وہ آفر کر دیں گے لیکن یاد رکھو اٹلی کے لیے آئیلڈز درکار ہے اس کے بعد لیکزمبر کے پر بہت کم مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے کیوں مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے دل میرا کرتا ہے کہ میں کوئی سٹیڈی کا آپشن نہیں کھول دوں دل کرتا ہے آوازو کا کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ پتہ نہیں کہ رسکس نہیں ہو رہی ہیں لیکن لیکزمبر کے اندر آئیلڈز درکار ہے پانچ سو یورو پر سمیسٹر کے اندر یونیسٹریز ایویلیبل ہیں بہت زبردست ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں ایک میں اضافہ کر دوں یہاں پر یاد رکھیے گا اگر آپ تعلیم کے لیے برازیل لیتے ہیں تو وہ فری آف کاسٹ ہے میکسکو پانچ سو یورو سپین پانچ سو یورو اور پرتوگال تقریبا ہزار یورو کے اندر آپ کو یہ آپشن دیتا ہے اس کے اندر ان تمام کنٹریز میں یا آپ کو فیملی کے ساتھ رہنے کو آپشن دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سپاؤس کے لیے آپشن دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ پڑھنے کے بعد مطلبان لیجیے آپ نے کہا میرے سر میں ایک ریجورٹ پورا ہو گیا میں چلا جاؤں آپس یہ آپ کو ایک سال سے دو سال تک ویزہ لازمی چھوڑتے ہیں کہ آپ یہاں پر اپنی جاب سرچ کر سکتے ہیں لیگل رہ سکتے ہیں اور اس درمیان آپ پر ایک دو مہینے میں کام ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہی ہوتا ہے اسے آپس کی بات ہے وہاں پر کام بھی کمی نہیں ہے لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے ساب سے آپ لوگ کی معلومات ہیں اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ ہماری اس میں کنسلٹیشن ایویلیبل ہے ہماری اسسمنٹ ایویلیبل ہے ہم آپ کو ڈاکومنٹیشن کے لیے گائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اس میں بھی آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ کھولا جائے آفس کھولا جائے اس کام کے لیے سپیشلی تو اس پر ہم پھر ورکنگ کریں گے اگر ڈیمانڈ آئے گی پہلے ہی ہمارا سسٹم یہ تھا لیکن پھر اس کو ہم نے اس لیے ایکسکلوڈ کیا کیونکہ جاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ مارکنٹ میں وہاں پر جوب میں زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی اور وہاں زیادہ لوگ وہ تھے زیادہ پرولم میں ہیں اور وہ پرولم میں ہم کو بھی لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ہی غلط چل رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے لیکن بارال ہر چیز غلط نہیں ہوتی ہے اس میں اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی بہت زبردست لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کا پھر ماننا پڑے گا اور کب تک وہ اچھا کام کریں گے یہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن کر رہے ہیں اچھا کام تو جو معلومات ہو اگر آپ کو assessment کروانی ہو consultation چاہیے ہو معلومات کرنی ہو تو آپ exactly یہی word لکھ سکتے ہیں کہ مجھے assessment درکار ہے مجھے consultation درکار ہے دے دی جائے گی آپ کو انشاءاللہ اگلی بیٹی ملتے ہیں اللہ حافظ